اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس مجلس میں ہم دو صحابی کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے پہلے صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ شاعر تھے گہری سمجھ بوچ کے مالک تھے اپنے قبیلے قبیلے دوس کے سردار تھے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مکہ گیا اور مکہ پہنچنے سے پہلے ہی مکہ والوں نے مشرقین مکہ نے میرا استقبال کیا یہ نبوت کے گیارہہ سال کی بات ہے کہتے ہیں انہوں نے میرا استقبال کیا اور میرے سامنے ایک بات رکھی کہنے لگے طفیل دیکھو ہمارے علاقے میں ایک انسان ایسا پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو ایک معبود کی طرف بلاتا ہے ایک دین کی طرف بلاتا ہے تم اس سے ہوشیار رہنا اس کی باتوں سے باپ بیٹے بھائی رشتہ داروں کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے تم اس سے ہوشیار رہنا اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے میرے دماغ میں یہی ساری باتیں ڈال دی مجھ سے یہی بات کہتے رہے یہاں تک کی میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اللہ کی قسم میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا اور میں نے اپنے اس ارادے پر مکمل طور سے عمل کرنے کی ٹھان لی اور اسی لیے جب میں خانے کعبہ گیا تو میں نے اپنے کان میں روئی ڈال دی کہ کہیں ان کی باتیں میرے کانوں میں نہ پہنچ جائیں کہیں ان کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ جائیں اور میں ان کی باتیں نہ سلو کہتے ہیں لیکن میں گہری سمجھ بوچ کا مالک تھا میں ہوشیار تھا میں اقل مند تھا میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ کسی بات ہے کہ میں ہوشیار ہوں اقل مند ہوں اور میں ایسی بے وقوفی کی حرکت کر رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں میرے جی میں یہ خیال آیا کہ تفیل دیکھو چلو جاؤ ان کی ایک بات کو سن لو اگر ان کی بات اچھی ہے قبول کر لینا اگر بات غلط ہے رد کر دینا ہوشیاری ہے اقل مندی ہے سمجھ بوچ کی صلاحیت ہے چنانچہ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف پلٹے میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا آپ گھر میں داخل ہوئے میں بھی ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور میں نے ان کے سامنے اپنی پوری تفصیلات پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طریقے سے مکہ آیا مکہ والوں نے مجھ سے ایسی باتیں کی میں نے کان میں روئی ڈال لیا اور پوری تفصیلات بتائی اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سامنے اپنی بات رکھیے چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی اور کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ باتیں اتنی اچھی لگی کہ میں نے فورا ان کی بات کو قبول کر لیا اور میں ان کے دین میں ان کی لائی ہوئی شریعت کے اندر داخل ہو گیا حضرت تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے مسلمان ہو گئے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے قبول کر لیا اور کہتے ہیں پھر میں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے میں ان کا سردار ہوں لوگ میرا احترام کرتے ہیں اور میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا انہیں اسلام کی دعوت دوں گا آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا کر دے چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی اور اللہ رب العالمین نے جب یہ پلٹے تو اللہ نے انہیں نشانی عطا کر دی اور وہ نشانی ان کے چہرے پر ظاہر کر دی تفیل نے کہا اے اللہ یہ ہو سکتا ہے لوگ اس کو مسلح سمجھیں میرے بارے میں کچھ کہیں کہ یہ تفیل کے ساتھ ہی کیا معاملہ ہو گیا ہے اے اللہ یہ نشانی کہیں اور رکھ دے چنانچہ اللہ رب العالمین نے وہ نشانی وہاں سے ہٹا کر کے ان کے ڈنڈے میں جو لاتھی ان کے ساتھ تھی وہ نشانی وہاں پر پلٹ گئی اور یہ تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبیلے میں پہنچے اپنے باپ کے سامنے اپنی بیوی کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی ان لوگوں نے ان کی بات کو قبول کر لیا لیکن جو اور قبیلے کے افراد تھے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کا اسلام مؤخر ہوا یہاں تک کی جنگ خندق کے موقع سے سن پانچ ہجری میں قبیلے دوس کے ستر یا اسی خاندان کے افراد نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی حضرت تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال جنگ یمامہ میں ہوا اور وہاں ان کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا اس طریقے سے ایک اور صحابی ایک اور انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ایسے ہی ایک اور انسان جو یمن کے رہنے والے تھے حضرت زماد عزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے جھاڑ پھوک کرتے تھے اور لوگوں پر آسیب آتا تھا اس کو اتارنے کا کام کرتے تھے جب یہ مکہ آئے تو انہوں نے سنا کہ ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ پاگل ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کا پاگل پندور کر سکوں جادو وغیرہ کے ذریعے سے چنانچہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آسیب اتارنے کے لئے جھاڑ پھوک کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی بات رکھی اللہ کی تعریف کی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو انہوں نے کہا کہ پھر سے سنائیے نبی نے پھر سے سنایا پھر تیسری بار سنانے کے لئے کہا نبی نے تیسری بار سنایا اور پھر اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ان کے اوپر اثر ہوا اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دعوت توحید مکہ سے باہر دیگر قبائل دیگر افراد دیگر شخصیتوں تک پہنچی اور بہت سے افراد نے اسلام کی دعوت کو قبول کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخلہ لے لیا اس کے بعد یہ بات مدینہ کے چند افراد تک پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ کی گھاٹی میں ملاقات کی یہ کون لوگ تھے ملاقات کیسے ہوئی انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ